ڈاکٹر سائیبہ میری ٹانگو سینئر کمر میں شدید درد ہوتا ہے پریگننسی پیریڈ میں ایسی چھوٹی موٹی تکلیفیں معمول کے مطابق ہوتی ہیں خود میں برداشت اور حمد پیدا کرو اس نے دوائیوں کا نسا لکھتے ہوئے مصروف انداز میں کہا تو سامنے بیٹھی لڑکی کی آواز میں مزید نکاہت پیدا ہو گئی بی پی تو اکثر ہی لو رہتا ہے جی کمزوری سی محسوس ہوتی اکثر چکر بھی آتے ہیں خوراک کی طرف دھیان دو پھل جوسیز اور دودھ ڈائیٹ چارڈ میں شامل کر لو اچھی اور مناسب خوراک ماں اور بچے دونوں کے لیے مفید ہے اس نے مسکراتے ہوئے بیزار سی اٹھارہ انیس سالہ اس لڑکی سے کہا جو بیک سمیٹ کے اٹھ رہی تھی آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ شفاہ رکھی ہے جی اور جو آپ کی شہسیت ہے نا ڈاکٹر غلام فاطمہ اس لئے تو لوگ ملک کے نہ جانے کون کون سے کونوں میں سے اٹھ کر آپ کے پاس آتے ہیں وہ جاتے جاتے پلٹی تھی ڈاکٹر غلام فاطمہ نے مسکرا کر ریسیور اٹھایا اور نیکسٹ پیشن کے متعلق اسسسٹنٹ سے پوچھا کسی بڑے افیسر کی میسیز ہیں کشف ایدر نہ جانے کیوں ایک پل کے لیے ڈاکٹر غلام فاطمہ کے چہرے پر سایا سا لہر آیا تھا مگر کمال ہمت سے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپا لی اور سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہو گئی کشف ایدر کشف ایدر اس نام کی بازگشت نے ڈاکٹر غلام فاطمہ کے ذہن کو بیمانی سوچوں میں الجا دیا تھا پہلی مرتبہ وہ یک سوئی سے فائل پڑھنے میں ناکام ہو رہی تھی ضروری تو نہیں کہ دنیا میں محض صرف ایک ہی کشف ایدر نام کی لڑکی موجود ہو کوئی اور بھی تو ہو سکتی ہے اس نے تھک کر سوچا اور دروازے کی طرف متوجہ ہو گئی ڈاکٹر سائبہ کشف ایدر کو اندر بیجوں سسٹر رضیہ نے مہدب انداز میں پوچھا نماز زہر کا وقت ہو گئے ابھی میں نماز پڑھوں گی اس کے بعد سیکنڈ شیفٹ میں باقی پیشنس کو دیکھوں گی جی بہتر سسٹر رضیہ نے سر ہی لیا وہ ڈاکٹر غلام فاطمہ کے معمول سے واقف تھی سنجیدہ، ذہین، مخلیس اور اصول پرست انتہائی دیندار سوم و سلات کی پابن ڈاکٹر غلام فاطمہ کا ہر کوئی شہدائی تھا اتنے بڑے شہر میں واقعہ مہنگے ترین ہسپتالوں اور اس قابل ترین ڈاکٹروں کی موجودگی کے باوجود ڈاکٹر غلام فاطمہ کے پاس مریضوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی تھی جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا شفاہ رکھی تھی جو مریض کی نفس دیکھ کر مرض جان جاتی تھی اور جس پر اللہ کا حاصف فضل اور رحمت تھی وہ نماز پڑھ چکی تھی دعا بھی مانگ لی تھی مگر نہ جانے کیوں دل میں موجود بیچینی ختم نہیں ہوئی تھی اس بیچینی کی وجہ صرف اور صرف کشف حیدر کا نام تھا وہ زندگی بر اس نام کو دوبارہ سننے کی خواہش نہیں رکھتی تھی وہ اس نام کو نہ پسند نہیں کرتی تھی بلکہ اس نام سے شدید تری نفرت کرتی تھی کشف اور حیدر یہ دونوں افراد اس کی زندگی کا ناصور تھے ان دونوں نے ملکہ غلام فاطمہ کی زندگی کو زہر زہر کیا تھا اس کی زندگی کو برزہ بنا دیا تھا اور یہ اس وقت کی بات تھی جب غلام فاطمہ نے خواب دیکھنے کی خواہش کو مند میں پایا تھا اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد وہ سادہ کاغذوں کو سامنے پھیلائے سارا سارا دن بے دیانی میں پکارتی رہتی تھی میں خواب لکھوں کے عذاب لکھوں ڈاکٹر غلام فاطمہ سابقہ سرجنو فیزیشن شعبہ امراض و زنانہ و بچگانہ خیبر ہسپتال پشاور سابق ہاؤس فیزیشن چوبہ میڈیسن لیاکت میموریل ہسپتال کو ہارڈ اگزسٹنگ ویمن میڈیکل افیسر و شفاہ ہسپتال باہر لگے بورڈ پر بہت واضح الفاظ میں یہ نام جگمگا رہا تھا اور نہ جانے کیوں کشف ایدر کے قدم لحظہ بھر کے لیے جگمگائے تھے نہیں یہ غلام فاطمہ کیسے ہو سکتی ہے غلام فاطمہ ڈاکٹر بھی کیسے بن سکتی ہے وہ تو پاگل ہو چکی تھی وہ زرے لب بڑھ بڑھا رہی تھی کشف ایدر اس کا نام دو مرتبہ بکارا جا چکا تھا وہ ہڑ بڑھا کر اٹھی اور سوست لرزیدہ قدموں سے چلتی دروازے تک آئی سسٹر نے پروفیشنل مسکراہد لبوں پر سجا کر دروازہ کھولا تو ایسی کی کولنگ کے باوجود کشف ایدر پسینہ پسینہ ہو گئی اس کے قدم لڑکھڑا گئی اور گویا زماؤ مکہ آنکھوں کے سامنے گول گول گھومنے لگے اس کے بدترین حجشات کی تصدیق ہو گئی تھی سامنے کرسی پر بیٹھی باوکار سی عورت غلام فاطمہ ہی تھی وہی غلام فاطمہ جسے پاگلپن کے دورے پڑھنے لگے تھے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا جو سارا سارا دن کھوئی کھوئی سی رہتی تھی جو خود ہی ہستی اور خود ہی رونے لگتی تھی جسے خود سے باتیں کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی جسے سامنے رکھی چیزیں بھولنے لگی تھی جسے رنگوں اور لفظوں کی پہچان بھول گئی تھی جسے ڈاکٹر بننا تھا وہ پاگل بن گئی تھی جس کی ذہانت کے چرچے بہت دور دور تک تھے جو لفظوں کے فن سے آشنا تھی اور کشف کی فرنز اسے لفظوں کی جادوگر کہتی تھی جو بولتی تو مقابل پر سہر تاری ہو جاتا اس کی آواز کی کھنک اور گونج پورے خال میں سناٹا دوڑا دیتی تھی بہتی رسیلی کھنکدار اور رس بری آواز کی مالی غلام فاطمہ کا پورا کالیش دیوانہ تھا ہر کامیابی غلام فاطمہ کے لی تھی خر پرائز پر غلام فاطمہ کی مہور تھی سکول سے لے کے کالیش تک ہر طرف غلام فاطمہ کی سہانت کے چرچے تھے میں تمہیں اپنی زہانت سے ہرادوں گی کشف سلیمان میٹرک میں ٹاپ کرنے اور تمام اساتذہ سے ڈیروں تعریف اور انعامات لینے کے بعد وہ بڑے تفخر سے کہہ رہی تھی احبارات میں اس کی تصویریں اور انٹیویوز چھپے تھے جو بہت ہی چھوٹی عمر میں انگریزی میں آرٹیکلز لکھنے لگی تھی جو ریمار کیبل ذہن کی مالک تھی جو کالیش کے ہفتہ وار میکزین کی آرگنائزر تھی بہترین فیچر لکھتی تھی جو ہر غیر نسابی سرگرمی میں حصہ لیتی تھی نہ صرف کلاس فیلو بلکہ پروفیسر بھی اسے سراحہ کرتے تھے گریلو ماحول کی گٹن اتنی نفرتوں رحساسے کم تری کے باوجود اس کی شہسیت نہ جانے کیسے مکمل تھی اس کا کانفیڈنس اسے بہت ہائی لیور پر لے گیا تھا اس سب کے باوجود اس کے شکل بہت معمولی تھی بھلا عام سی شکل و صورت اور گٹیا ترین ہاندان سے تعلق رکھنے والی غلام فاطمہ کا کشف سلیمان سے کیسا مقابلہ اور کشف سلیمان نے پاغل پاغل سی غلام فاطمہ کو دیکھ کر بڑے عجیب سے انداس میں کہا تھا سپائلڈ بیلڈنگ اکتباہ شدہ خراب برباد اور ٹوٹی ہوئی امارت اور آج اسی غلام فاطمہ کو دیکھ کر کشف ایدر کے قدموں کے نیچے سے زمین سرگ گئی تھی حیدر آج کل تمہیں غلام فاطمہ سے بہت امدردی ہو رہی ہے کشف نے چبا چبا کر نرازگی کا برپور اظہار کیا تھا کیوں تم نے ایسا کس لیے سوچا ہے وضاحت تو دو حیدر کمپیوٹر پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا لا پروائی سے بولا بہت ٹائم دینے لگے اسے ہاں ممہ نے کہا تھا کہ اسے میت پڑھا دیا کرو پہلے تو تم ہر بات ٹائم کی نہیں مانتے تھے ابھی ماننے لگے ہو کشف نے تیکھے انداز میں کہا کبھی کبھی بڑھوں کی بات مان لینی چاہیے اور ہاں آج سے تم بھی کتابیں لے کر میرے پاس پڑھنے آیا کروگی جی نہیں مجھے ٹیوٹر کی ضرورت نہیں میں ویسے ہی بہت انٹیلیجنٹ ہوں کشف نے موہ بنا کر کہا یہ بتاؤ فاطمہ کیسی سٹوڈنٹ ہے بہت دڑکتے دل کے ساتھ کشف نے پوچھا تھا بس سو سو کئی مرتبہ ایک کوسچن سمجھانا پڑتا ہے ہاں اگر تم اسے میت کروا دیا کرو تو میں شام کو کلپ جا سکتا ہوں آج کے ممہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہو میں نے کلپ بھی جانا چھوڑ رکھا ہے ہاں ٹھیک ہے کشف نے خود دھامی بھر لی گوڈ گرل حیدر نے مسکرا کر کشف کے انتہائی حسین معصوم کم سنچیرے کی طرف دیکھ کر کہا تھا مجھے ہی بات تمہاری بہت پسند ہے بہت فرما بردار لڑکی ہو تم میں انا اور زد نہیں بس تھوڑا تھوڑا گسہ ضرور ہے ورنہ جس طرح فاطمہ سب کے ساتھ بدگلامی کرتی ہے یہ بات مجھے قطن پسند نہیں ہاں حسوساں دادوں کے ساتھ تو نہ جانے کون سا ویرس کا ممار تائیمی کا تو پھر بھی لحاظ کرتی مگر دادو بیچاری کو تو ایسے تر تر جواب دیتی ہے کہ بس کانو کو آدھ لگاتے رو ہماری بزرگ تو دادو ہی ہیں اور سب ان کا احترام کرتے ہیں مگر فاطمہ کشف کے پاس فاطمہ کے متعلق اور بھی مزید باتوں کی لسٹ موجود تھی جو کہ اس نے حیدر کی گوشت گزار کر کے ہی سانس لیا تھا تم لوگ کی چھٹیاں کب تک ختم ہو رہی ہیں ابھی تو پورا مہینہ ہم آپ کے مہمان ہیں خیدر نے مسکرا کر کہا تائیمی بھی واپس سڈنی جائیں گی نہیں ممہ مویز اور سنہ بھی ادھر ہی رہیں گے بس میں ہی واپس جاؤں گا مویز اور سنہ کے ادھر ایڈمیشن ہو جائے گا جبکہ میں اپنی تعلیم وہی مکمل کروں گا اور پھر پاپا بھی تو ہیں پاپا کو کیلہ نہیں چھوڑ سکتا بڑے پاپا کوئی بچے تو نہیں کشف نے آہستہ آواز میں کہا اور مسکرائی کیا انہیں ڈر لگتا ہے وہ کیلے نہیں رہ سکتے نہیں انہیں ڈر نہیں لگتا بلکہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا اس کے لہجے میں پاپا کے لیے بہت محبت دی تمہیں اپنی فیملی سے بہت پیار ہے ظاہرہ سب کوئی اپنی فیملی سے مخبت ہوتی ہے ہیدھر نے کمپیوٹر آف کر کے کشف کی طرح روح کی اور بولا تمہیں اپنی فیملی میں سب سے زیادہ قصہ پیار ہے مجھے کشف نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی ہاں ہیدھر نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جانکا مجھے سب سے زیادہ فاطمہ سے مخبت ہے اس کا جواب کم از کم ہیدھر کی توقع کے حلاف تھا اسی لئے وہ قدر حیران ہوا وہ کیوں اس لئے کہ فاطمہ بیچاری کتنی تنہ ہے نہ اس کے پاس ممی ہے نہ پاپا اور نہ ہی بہن بھائی دادوں بھی اسے پسان نہیں کرتی پیار تو بہت دور کی بات ہے اور میری ممہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتی اس کی بری عادتوں کی وجہ سے اس کی گستائیاں بدتمیزیاں بدلحازی بدگلامی بھلا کون کون مرداش کرے اور دوسرے وہ کن ذہن بھی بہت ہے اتنا پیسہ پاپا حرج کر رہے ہیں اس پر میرے والے سکول میں بڑھا رہے ہیں اسے اب کالیج بھی میرے والے جوائن کی ہے مگر ریزلٹ سیفر پاپا بھی اس سے کافی نراز رہتے ہیں نہ جانے کیسی غلط قسم کی فرنڈز بنا لی اس نے خیدر تم ہی اسے سمجھانا وہ تمہاری بات تو مان ہی لے گی لو بھلا مجھے کیا ضرورت ہے اس خون ہار بلی کو چھیڑنے کی خیدر نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی ہم تو کچھ دنوں کے مہمان ہیں پردیسی ہیں چلے جائیں گے تم ہی اپنی لادلی قزن کو سمجھاتی رہنا ہاں میری بات مانے تو صحیح کشب نے افسردگی سے کہا اس کی انتہائی چمکدار گہری آنکھیں نم نم سی ہو گئی تھی تمہارا دل بہت نرم ہے بہت سافر نیچر ہے تمہاری مجھے یقینہ تم بہت اچھی ڈاکٹر بنو گی میڈیسن کی فیلڈ میں بہت ترقی کرو گی ہاں مگر ماما نہیں مانیں گی تو بس چاہتی ہے کہ میں خالی ہولی بیئے کروں مارڈرن ماں کی سوچ کب بدلے گی کشب کی آواز برا گئی تھی تم کہو تو میں چاچی سے بات کروں تمہیں اپنا ٹیلنٹ زائن نہیں کرنا چاہیے یہ ذہن زنگ لگنے کے لیے نہیں تم ضرور ڈاکٹر بنو ماما نہیں مانے گی اور تم ان سے بات مت کرنا اگر زد میں آگی تو مجھے ایف ایس ای کو بھی گود بائی کرنا پڑے گا اور میں ایسا نہیں چاہتی تم بہت فرما بردار بیٹی ہے مجھے چاچو کی قسمت پر رشت کہا رہا ہے خیدر نے کھلے دل سے سراہا تھا تم بس میری جھوٹی تعریفیں کرتے رہا کرو تم میں بہت ہو بھی ہیں کشب جن کا تمہیں خود بھی ادراک نہیں میں تم سے حقیقتاً بہت متاثر ہوں تمہاری خوبصورتی ذہانت معصومیت اور فرما برداری اور سب سے زیادہ دوسروں کی دیروں کی اور یہ سب باتیں تمہیں بہت منفرد کرتی ہیں سب سے پتہ ہے میں جب بھی دادوں کے پاس بیٹھتا ہوں وہ صرف تمہاری تعریفیں کرتی ہیں تمہاری خوبیوں اور سگڑاپے کی داستانیں ان کی اور بھی تو پوتیاں ہیں جیسے کہ سنہ آخرہ فاطمہ مگر جو بات تمہاری ہے وہ کسی اور کی نہیں مجھے تو لگتا ہے دادوں تمہیں دیکھ دیکھ کر جیتی ہیں ہاں دادوں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اوہ خون سچ تو یہ ہے کہ تم سے سب ہی پیار کرتے ہیں کیا تم بھی ہاں کیوں نہیں خیدر نے اعتماد سکا اور کشف کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگانے لگی خیدر اسے باغور دیکھ رہا تھا سرڈپٹے کے کھالے میں اس کا چاند چیرہ بہت دلکش دکھائی دے رہا تھا اس نے کبھی کشف کو بغیر دپٹے کے نہیں دیکھا تھا وہ ہمیشہ بہت سلیکے سے دپٹہ اٹھتی تھی اس کا لباس اگرچہ بہت سٹائلش ہوتا تھا اور قیمتی بھی مگر نازیبہ نہیں گھر سے باہت جاتی وہ اکثر سکاف لیتی تھی کالج سے آنے کے بعد وہ اسے اکثر کچن میں مصروف دیکھتا تھا وہ آج کل کوکنگ بھی سیکھ رہی تھی دادوں کے لئے ان کی پسندیدہ ڈیشیز بنا کر انہیں کھلاتی ہو دیروں دعائیں سمیٹ تھی دادوں کی دوائی ان کے لئے پرہیزی کھانا ہی سب کشف کی ذمہ داری تھی وہ دو بائیوں کی کلوتی بہنتی مگر چاچی نے اسے لادو میں بگڑنے نہیں دیا تھا انہوں نے کشف کی بہت اچھی تربیت کی تھی اسے سب کا ہمیشہ حیال رہتا تھا حتیٰ کہ گارڈ کے بچوں بڑے مالی اور کام والی رجوں کا بھی حصوصاً حیال لگتی اس کے بارے میں وہ سوق سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایک پوفیکٹ لڑکی ہے خر لحاظ سے مکمل ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ فاطمہ بھی چلی آئی اس کے ہاتھ میں کتابیں تھی یقیناً وہ پڑھنے کے لئے آئی تھی کشف نے ناغواری سے اس کی طرف دیکھا اور پھر فوراں ہی باہر نکل گی جبکہ فاطمہ نے کتابیں کھول کر نگائیں لفظوں پر جمع دی تھی وہ روزانہ دو گھنٹے حیدر کے پاس بڑھتی تھی اور کبھی کبھی اس کا دل انجانی سی خواہش کرنے لگتا کہ یہ دو گھنٹے طویل ہو کر اس کی پوری زندگی پر مخیط ہو جائیں کہ ایسا بھی بلا ہو سکتا تھا وہ اپنی نادانی پر خود دی ہستی فاطمہ آؤ نہ رک کیوں گئی ہو ممہ کی آواز پر حیدر نے چونگ کر دروازے میں تو زبزب کا شکار کھڑی فاطمہ کو دیکھا اور اندر آنے یا نہ آنے کے درمیان الچی کھڑی تھی فاطمہ بیٹا اندر آ جاؤ تائیمی میں پھر آ جاؤں گی کیوں بیٹا حیدر نے کچھ کہا ہے ہاں میں نے بلا کیا کہنا ہے حیدر نے نرازگی سکھا میں نے آپ کو ایک چیز لکھانی تھی اس نے کچھ ججکتے ہوئے اپنا دائیں ہاتھ آگے کیا یہ کیا ہے انہوں نے اس کے ہاتھ سے چاپر تھام کر کھولا بے ساتھا مسکران دی ارے واہ تم نے تو کمال کر دیا ہے وہ اس ویٹر کا نمونہ غاد میں پکڑے خوش دلی سے بولی دیکھو تو حیدر میں نے صرف ایک مرتبہ اس سے بتایا تھا اور اس نے خود دی پورا سویٹر ڈیزائن کر لیا بہت جینیس ہے فاطمہ وہ بہت کھلے دل سے اسے سرا رہی تھی جبکہ فاطمہ قدر شرم آگئی اچھی جینیس ہے آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں ایک سوال کو بیس مرتبہ سمجھاؤں تب محترمہ کے دماغ میں کچھ سماتا ہے خیدر موئی مو میں بڑھ بڑھ آیا فاطمہ اچھی سی چائے تو بنا لاؤ تائی امی کے کہنے پر وہ کچن کی سمت بڑھ گئی تھی یہ دیکھے بغیر کہ حیدر کی حیران حیران آنکھوں نے بھی اس کا پیچھا گیا ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح اس نے رات کو دادوں کو پٹاہ سے جواب دیا تھا اسی طرح ممہ کو بھی دے گی مگر کچھ ہی دیر بعد اسے ٹری میں دو کپ رکھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا وہ ایک کپ اپنے لیے اور ایک ممہ کے لیے لائی تھی میرا روزہ نہیں ہے خیدر نے جتا کر کہا مگر تم تو چاہے نہیں پیتے حیدر فاطمہ آہستگی سے بولی حیدر چونک اٹھا تھا آج وہ اسے حیران کرنے پر تلی تھی ساری دنیا سے ہوا اور بیزار فاطمہ چونکہ ہر وقت اپنے میں گسی رہتی تھی اور جسے دنیا کی شاید حبر ہی نہیں تھی اس کی اپنے بارے میں اتنی معلومات پر وہ خد سے زیادہ حیران تھا تمہیں کیسے پتا کہ میں چائے نہیں پیتا میں تو یہ بھی جانتیوں کہ تمہیں کافی بھی پسند نہیں چائنیز کھانے بھی اچھے نہیں لگتے دیسی ڈشیز شوک سے کھاتے ہو مشروب میں تمہیں لسی پسند ہے خواف فرائی ایک انتہائی نہ پسند ہے آملیٹ کا پراتا تمہارا فیورٹ ہے ناشتے میں دودھ کا جگ بھرا ہوا نظر نہ ہے تو بہت انگامہ کرتے ہو تائی امی بیچاری ناشتے کے ٹائم باگ باگ کا ہلکان ہو جاتی ہیں اور اکثر کشف ان کی ہیلپ کروانے کے لیے اوپر آ جاتی ہے تم دیسی انگریز ہو اپنی آخری بات پر تائی امی سمیت وہ خود بھی مسکرا دی تھی مگر حیدر مسکرا نہیں سکا تھا وہ بے حد حیرانی اور سنجیدگی کے ساتھ اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا مگر فاطمہ کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بلکل سپار تھا اسے اپنے تاثرات چھپانے کا فن آتا تھا کم اس کم حیدر کبھی بھی فاطمہ کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکا تھا اس کی آنکھیں بھی سادہ اور بے تاثر ہوتی تھی فاطمہ سے سب گھر والے ہی بیزار اور ہفا ہفا سے رہتے تھے جس کی شاید اسے تو پرواہ نہیں تھی دادوں کی نفرت کی وجہ تو سمجھ میں آتی تھی جب تک دادا زندہ رہے دادو اور ان کے آپس میں نہیں بنی انہوں نے ساری زندگی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا وجہ دادا کی دوسری شادی تھی جو کہ انہوں نے دادو سے چوری چھپے اپنی فیکٹری میں کام کرنے والی ایک لڑکی سے کر رکھی تھی دادو کو اس وقت پتا چلا تھا جب دادا ایک ساتھ سالہ بچے کی انگلی تھامے گھر چلے آئے بقول ان کی یہ بچے اپنی ماں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہے لہٰذا دادو اسے اپنی شفقت اور مخبت بری آگوش میں لے لیں مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا دادو نے اپنی مرغومہ سوکن سے اور اس کے بیٹے سے ایسا بیر باندا جو ابیتہ کی یعنی فرمان چچا کے مرنے کے بعد بھی برقرار تھا بلکہ اب یہی دشمنی فرمان چچا کی بیٹی کی طرف منتقل ہو گئی تھی انہوں نے ساری زندگی فرمان چچا کو ستیلے ہی سمجھا انہیں خود پر اپنی امارت حسب و نصب پر بڑا غرور تھا اور یہ غرور ابیتہ قائم تھا ان کی نسوانیت پر ان کے شوہر نے بڑی کاری ضرب لگائی تھی یعنی ایک معمولی ورکنگ لیڈی کو ان کے مقابلے پر لے آئے تھے یہ جرم ساری زندگی کے لیے دادا سمیت بہت سی زندگیوں پر لاغو ہو گیا تھا پھر فرمان چچا نے محض دادوں کی سہتیوں نفرتوں اور تکلیف دے باتوں سے اکتا کر پہلے گھر چھوڑا اور پھر بغاوت کی مثال قائم کرتے ہوئے اپنی ماں کی بانجی کو بیا کر اسی گھر میں دوبارہ لے آئے دادوں کے لیے یہ سب ناقابلے برداشت وہ صرف ایک سال ہی رابیہ کو اس گھر میں رکھ سکی اور پھر انہوں نے فرمان چچا کی حادثاتی موت کے بعد فاطمہ اور اس کی ماں رابیہ کو گھر بدر کر دیا نو سال رابیہ نے عذیت کی پٹی میں گزارے اور ٹی بی کا مرض لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی مگر جاتے جاتے انہوں نے اکلوتی بیٹی کا ہاتھ اپنے جیٹ رزوان فاروقی کے ہاتھ میں تمہا دیا فاطمہ کو آج بھی وہ دنی آدھیں جب وہ پہلی مرتبہ اور تایابو نے اس کا تارف لان میں کھیلنے والے بے خد سفید سفید بچوں سے کروایا اس گھر میں دائل ہوتے ہی جو پہلا احساس اس پر ہاوی ہوا تھا وہ اپنی معمولی شکل و صورت کا تھا تایابو کے کہنے پر جب اس نے اپنا نرم سامولہ سا ہاتھ سامنے کھڑی کشف کی طرف بڑھایا تو ایک پل کے لیے اس کا دل ڈوب کر ابرا تھا یہ گھر خوبصورت ہے اور اس کے مکین اس سے بھی خوبصورت اس نے دل ہی دل میں سوچا بیڑے پاپا کون ہے یہ کشف نے حیرانگی سے سوال کیا آپ سب کی کزن فرمان چاچو کی بیٹی تایابو نے نرمی سے کہا اور کشف کے ساتھ ساتھ زکی اور سنی بھی حیران رہ گئے کزن لان کی طرف حیدر نے بھی حیرانگی سے دیکھا تھا اور پھر چلتا چلتا اپنے پاپا کے قریب چلا آیا نام کیا اس آپی کا ننے سنی نے پاپا سے پوچھا غلام ساطیما یہ کیا نام ہوا کشف کی کھیکی اور سنی اور زکی کی کھلکلائر پر تایابو نے حفگی سے انہیں دیکھا اور بولے بری بات بیٹے یوں نہیں کہتے کتنا عجیب سا نام ہے کشف نے مو بنایا کیسا نام ہونا چاہیے تھا اس کا پہلی مرتبہ حیدر نے گفتگو میں حصہ لیا تو کشف اسی انداز میں بولی لیلی ٹینہ ٹینی وغیرہ وغیرہ کیوں یہ کیا کرسچن ہے خیدر نے ناغواری سے کہا لگتی تو کرسچن ہے شکل سے بلکہ کورا اٹھانے والی چمپا کھلی کشف سے ایک سال چھوٹے زکی نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی کشف ایک مرتبہ پھر کھل کھلائی تمہیں پتہ ہے یہ نام کس قدر مقدس اور پاکیزہ ہے تایابو جو بچوں کو سمجھانے کی گرد سے بولنے والے تھے حیدر کے کہنے پر چونکا اسے دیکھنے لگے حیدر بھائی سنی اپنی سائیکل سے اتر کا حیدر کے قریب چلا آیا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا نام فاطمہ ہے مجھے پتہ حیدر بھائی بس کشف کوئی نہیں پتہ سنہ نے بھی جوج سے کہا تایابو نے بڑے تفخر کے عالم میں اپنے بچوں کی طرف دیکھا تھا ان کی آنکھیں اس پل جگمگاہ اٹھی اوکے بچوں تم لوگ کھیلو اور ہاں فاطمہ کو تنگ مت کرنا پاپا آپ فکر نہ کریں میں یہی ان کے پاس حیدر نے انہیں تسلی دی یہ محتصر سا تعریف تھا فاطمہ کا اپنے کزن سے اس سے یہ سب بھی بہت مغرور لگے تھے کشف کے دونوں بھائی سنی اور زکی نادیہ بھوپو کی ہرا اور باسی تعدل بس حیدر اور سنک کافی مختلف نیچر کے تھے اور مویس تو تای بہت معصوم وہ نہ بول سکتا تھا نہ چل سکتا تھا مگر تھا بہت ذہین اس گھر میں تای امی کے علاوہ کسی نے بھی اسے خوش آمدید نہیں کہا تھا مگر اصل پریشانی یہ تھی کہ تایابو کی پوری فیملی سیڈنی میں سیٹل تھی وہ لوگ اکثر چھٹیاں گزارنے پاکستان آتے تھے تایابو کا پورشن الہدہ تھا مگر جب بھی وہ پاکستان آتے دادی کے پورشن کے اوپر والے حصے میں اپنی رہائش رکھتے کچھ دن بعد اس پر ایک انتہائی تکلیف دے انکشاف ہوا کہ اس کی اتنی خوبصورت اور نرم دل تایابو کو کینسر جیسا موسی مرض ہے اس سے ہمدردی اور پیار کرنے والی واہی دستی تایابو ماں تھی جو بہت آموش آموش رہتی تھی جن کا زیادہ وقت اپنے پورشن میں گزرتا یا پھر کچھن میں مصروف رہتی انہیں اپنے بچوں سے بہت محبت تھی اسی لئے ان کے لئے کچھ نہ کچھ پکاتی رہتی فاطمہ گھر والوں کے سرد روئیوں کی وجہ سے خود بہت تایابی کے قریب ہوتی چلی گئی تھی ایک دن تایابی کو معمول کا درد پیٹ میں اٹھا اور وہ پل بر میں زرد ہو گئی اتفاق سے فاطمہ اس دن سکول نہیں گئی تھی اور گھر میں بھی کوئی موجود نہیں تھا فاطمہ نے ان کی نشان دہی پا مختلف دعائیاں بروقت دی تو ان کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی ان کی طبیعت کی بحالی کے بعد بھی فاطمہ ان کے پاؤں دباتی رہی پھر اچانک بولی تاہی امی میں ڈاکٹر بنوں گی اچھا وہ آہستگی سے مسکرائی اور بولی ڈاکٹر بن کر کیا کرو گی آپ کے علاج کروں گی اور پھر دیکھئی گا آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی آپ کو بلکل بھی پین نہیں ہوگا مجھے اب بھی پین نہیں ہو رہا میری بیٹی کے ہاتھوں میں بہت مسیح آئی ہے انہوں نے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے چھوا تاہی امی ایک بات پوچھوں ہاں کیوں نہیں تاہی امی دادی اور پھپو مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں نفرت انہوں نے دہل کر زیرے لبکا اور بڑے تفکر کے عالم میں اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اپنی عمر سے کہیں گناہ زیادہ سوچتی تھی نہیں تو اس کی شہصیت کو توڑنا نہیں چاہتی تھی ایسی بات ہرگز نہیں بس وہ فرمان سے افار رہتی تھی تم سے بلا نفرت کیوں کریں گی ایسی بات ہے اس نے زور دے کر کہا آپ میرا دل مت رکھیں میں جانتی ہوں کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا تادی ہر وقت میرے کھانے پینے پر نظر رکھتی ہیں انہیں میری پڑائی کا عرچہ وین کا کرایا اور ٹویشن کی فیس کھٹکتی ہے انہیں میں بہت بری لگتی ہوں وہ میرا کسی کے ساتھ تعریف کروانا اپنی توہین سمجھتی ہیں وہ مجھے نلائک اور جائل کہتی ہیں علاقے میں نلائک نہیں ہوں آپ میرے پچھلے سرٹیفیکیٹ دیکھ لیں سب میں ای پلس گریڈ ہے غلام فاطمہ نے اپنے بابا سے صرف زہانت چھرائی ہے کم از کم اس معاملے میں میں کود کو کسی سے کم نہیں سمجھتی آپ دیکھی گا تائیمی میں ان سب کو ڈاکٹر بن کر دکھاؤں گی اس نے پور عظم لہجے میں کہا انشاءاللہ تائیمی نے دل سے کہا اور دلی دل میں سے دعائیں دی حیدر اور تائیابو اسی سنڈے واپس چلے گئے تھے جبکہ تائیمی سنہ اور موئیس ادھر ہی تھے فاطمہ کو تائیمی کی موجودگی میں بہت اتمنان رہتا تھا جب بھی وہ میکے جاتی فاطمہ گھر والوں سے چوری انہیں کتنے ہی فون کر ڈالتی تھی دادی اور نگینہ آنٹی کشف کی ممہ کا رویہ اس کے ساتھ اول روز کی طرح ہی تھا وہ جتنا ان سے خوف زدہ رہتی یہ دونوں خواتین پپو سمیت اتنا اسے حراسہ کرنے کی کوششوں میں رہتی تھی کچھ عرصہ وہ ان کی بلا وجہ کی زیادتیاں برداشت کرتی رہی تھی تنگ آ کر اس نے مقابلے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر دادی اور پپو سے تلح باتیں سناتی تو جواباً وہ بدکلامی کی انتہا کر دیتی تھی کبھی کبھی دادی ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی تھی مگر اب فاطمہ انہیں خود پر ہاتھ اٹانے نہیں دیتی تھی ایک مردبہ دادی نے کشف کی فرنڈز جو کہ اس کی بھی کلاس فیلوز تھی ان کے سامنے اسے بہت بے دردی سے مارا تھا اور پھر ان سب کی ہسی کی آوازیں فاطمہ توہین کے حساس سے زمین میں گر کر رہ گئی تھی سکول میں کتنا ہی عرصہ ان سب نے اس واقعے کو دوہرا دوہرا کر مسا لیا تھا ہر جگہ چاہے کلاس روم ہو اور لائبریری ہو کینٹین ہو یا پھر سکول کا گراؤن جس میں ٹولیوں کی شکل میں بیٹی گپیں لڑاتی لڑکیاں ہر کوئی اس قصے سے خوب لطف اندوز ہوا کرتی تھی اگر یہ باتیں صرف چند مہینوں تک کی تھی بہت جل فاطمہ نے اپنی سہانت کے جنڈے گاڑ کر اور میٹرک میں بورڈ میں ٹاپ کر کے سب کے مو بند کر دیئے تھے یہ اس کی پہلی کامیابی تھی پہلی ہوشی تھی بلندی کی طرف اٹھتا پہلا قدم تھا وہ بے حد ہوش تھی مگر اس ہوشی کو سیلیبریٹ کرنے والا کوئی بھی اس کا اپنا موجود نہیں تھا اس کے میٹرک کے پیپر سے پہلے ہی تائیمی انتقال کر گئی تھی یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ وہ بامشکیل ہی خود کو دوبارہ سے جوڑ پائی تھی اگرچہ حیدر سنہ اور موئس کو اس گم نے توڑ ڈالا تھا وہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹوٹ پوٹ گئے تھے حیدر ان تینوں میں سمجھدار تھا وہ جانتا تھا کہ ان سب کا کس قدر عظیم نقصان ہو گیا ہے وہ اپنے بیمار باپ کو تسلیہ دیتا تا کبھی معذور بائی کے آنسو پہنچتا اور کبھی سنہ کے بے ہوش وجود کو سنبھالتا خود کس قدر نڈھالتا اس دوران فاطمہ نہیں نہیں بلکہ گھر میں آئے بغض سے مہمانوں نے غم سے نڈھال روتی چلاتی اور تائیمی کے وجود سے لپٹ لپٹ جاتی کشف کو حیرانی سے دیکھا نگینہ آنٹی ہر تازیت کے لیے آئے گئے مہمانوں کو کشف اور تائیمی کے ڈیر و والہانہ مخبت کے بارے میں بتانا نہیں بولتی تھی بابی نے تو کشف کا اپنی بیٹی بنایا تھا کہتی تھی کہ کشف کے بارے میں تم فکر مند نہ ہونا یہ میری بیٹی ہے میرے حیدر کی دولہن دبی دبی نوازوں کا مقصد خاندان بر میں حیدر اور کشف کے رشتے کی بات پھیلا دینا تھا جس میں نگینہ آنٹی اور دادی کو بہت کامیابی ہوئی اور کشف نے بھی اپنے رویے سے ثابت کر دیا کہ اسے حیدر کی ماں سے کس قدر شدید مخبت ہے وہ سنہ اور موئیس کی دل جوئی کرتے ہوئے حیدر کو ہرگز نظر انداز نہیں کر رہی تھی اوپر سے نگینہ آنٹی کو بھی حیدر سے والہانہ مخبت حیدر کے کھانے پینے سونے جاگنے کا حساب رکھنا اس کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہنا مگر یہ سب تھوڑے عرصے کے لیے تھا حیدر کے اس میسٹر شروع تھے لہٰذا تایابو کے بے خد مجبور کرنے پر وہ دونوں باپ بیٹا واپس چلے گئے اور فاطمہ لاکھ چانے کے باوجود خیدر سے اپنے دل کی باتیں تایمی کی جدائی کا بوجھ اپنے آنسور تنہائی کی داستان کچھ بھی کہنے ہی پائی تھی اور بہت عرصے بعد فاطمہ نے یہ اطراف کر ہی لیا تھا کہ اسے نہ خوشی اور نہ ہی غم کسی بھی بات کا اظہار کرنا نہیں آیا اس کے ناتواں دل نے ہر غم کو چاہے وہ مخبت کا تھا یہ نفرت کا ہاموشی سے جھیل لیا وہ کبھی کسی کو بتائی نہیں سکی تھی کہ غلام فاطمہ نے بھی کسی سے مخبت کی یہ بڑی شدت کے ساتھ اور یہ غلام فاطمہ کی سب سے بڑی ناکامی تھی کہ وہ اپنے محبوب تک کو بھی کبھی بتا نہیں سکی کہ نہ جانے کتنی راتیں کتنی شامیں کتنے لمحے کتنے پل وہ ہر سانس کے ساتھ اسے یاد کرتی رہی ہے اسے چاہتی رہی ہے پوچھتی رہی ہے اس کے ملن کی دعائیں کرتی رہی ہے اور جب یہ ملن میسر آیا جب وہ بن کوششوں کے بن مانگی اس کی دسترس میں چلا آیا تو وہ اپنی نادانی میں اسے کھو بیٹھی سنہ کی اور فاطمہ کی بہت اچھی فرنشپ تھی مگر نہ جانے کیوں آہستہ آہستہ یہ دوستی کسی طرح شدید قسم کی وزاریت میں بدل گئی سنہ کا رویہ بدل گیا تو فاطمہ بھی خود بہت پیچھے ہٹ گئی اپنی برپور ذہانت کے باوجود اسے کسی کا بھی دل جیتنا نہیں آیا تھا خطاکہ اپنے محبوب کا بھی نہیں تائیمی کے وفات کے بعد نادیہ پھپو بھی ہمیشہ کے لیے فاروقی ہاؤس میں شفٹ ہو گئی تھی فاطمہ پر زندگی کے دروازے آہستہ آہستہ بند کی جا رہے تھے یہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ سانس بھی ان کی مرضی اور اجازت سے لے اگرچہ وہ رابیہ جیسی کم حمد اور بزدل عورت کی بیٹی تھی مگر اس نے بغاوت زد اور دلیری اپنے باپ سے وراست میں لی تھی نہ صرف کشف بلکہ نگینہ آنٹی اور پھپو کے لیے بھی فاطمہ کی اہمیت جو کہ سکول میں دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی بہت ناقابل برداشت تھی ہیرا سنہ اور کشف یہ سب منٹلی لحاظ سے اس معمولی سی فاطمہ سے بہت پیچھے رہ گئی تھی کلاس روم میں دو سالوں سے سب سے آخری روم میں بیٹی فاطمہ اگدم ہی سب میں نمائع ہو گئی تھی ٹیچرز تک حیران تھے سٹوڈنٹس مڑھ مڑھ کے اسے دیکھتے اور حیرت کا اظہار کرتے اور پہلی مرتبہ فاطمہ نے دیکھا کہ بہت سی ایسی لڑکیاں جو اس سے بعد تو دور دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتی تھی خود بہ خود آکا مبارک بات دیتی رہی اور بعض نے تو زبردست تھی ٹریٹ لینے کی بھی کوشش کی بہت سی ایسی نادیدہ خوبیاں جو پہلے کبھی کسی کو دکھائی نہیں دی تھی اب سب کو نظر آنے لگی تھی قوم الفاریہ نیدہ جیسی مگرور اور دولت من لڑکیوں نے اس کی طرح خود بہت دوستی کے ہاتھ بڑھائے وہ اس سے بات کرنے کے لیے بہانے تلاشتی رہتی تھی نیدہ تو اس کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے دیوانی ہوئی جا رہی تھی ایک دن اس کی ممہ کی فون کال آ گئی وہ نیدہ کے بارے میں بتاتی رہی کہ وہ کس قدر لادلی اور زدی ہے اور یہ کہ فاطمہ ان کی اکلوتی لادلی بیٹی سے فرنشپ کرے کالج میں بھی قوم الفاریہ نیدہ اور کشف ہیرا اس کے ہمراہ دی اب ان سب پر فاطمہ کی زہانت کے جور کھل چکے تھے دلی دل میں وہ سب اس سے خائف تھی انہیں یقین تھا کہ خوبصورتی اور دولت کا مقابلہ زہانت سے ہے اور تعلیمی اداروں میں صرف اور صرف زہانت جیتی ہے بہت جلد فاطمہ کی مقبولیت نے انہیں دلی دل میں بچین کر دیا تھا سب سے زیادہ خائف کشف تھی اور بہت سال بیٹھ جانے کے بعد بھی غلام فاطمہ یہ اندازہ نہیں کر سکی تھی کہ بے حد حسین و جمیل کشف سلمان کو بھلا اس سے کس قسم کا خوف تھا اس سے کس قسم کا حطرہ لہق تھا کون سے حجشے نے اسے بہت کم عمری میں ہی الڑ کر دیا تھا کہ اس کی کوئی عزیز ترین چیز کھونے والی ہے ایف ایسی کا پہلا سال تا بہت محنت اور جد و جہد کی ضرورت تھی فاطمہ مزید دشمنیاں مول نہیں لے سکتی تھی وہ سکول میں بھی سب سے الگ تھی اور کالیش میں بھی اس نے فضول دوستیوں میں وقت برباد کرنے کی بچائے اپنی تعلیم پر توجہ دے رکھی تھی اس نے بہت آگے تک جانا تھا میڈیسن کی فیلڈ میں بہت ترقی کرنی تھی یہ اس کا عشق تا جنون تھا اس جنون نے اس کے اندر انوکھا ولولا سا بھر رکھا تھا کوئی بھی طاقت اسے اپنے مقصد سے اٹانے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی دادی بھپو نگی نانٹی سب کی مخالفت کے باوجود ایک لگن تھی جو اسے آگے تک لے جانے کا حوصلہ بہشتی رہتی تھی اسے بہت سے اندیروں نے نوچنا چاہا تھا مگر روشنی انہیں اسے بٹکنے نہیں دیا بہت سوچی سمجھی سکیم کے تحت کومل کے قزن راہیل نے فاطمہ کا اپنی لچھے دار باتوں میں الجانا چاہا تھا کالیج میں اس سے ہینسم شاید ہی کوئی دوسرا لڑکا تھا خوبصورتی کے ساتھ اس کے پاس زہانت بھی تھی اس لئے بعض ٹیچرز اسے پسند کرتے تھے اس کے دوستوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی مگر احلاقی طور پر وہ پستیوں میں اتر چکا تھا کومل اور فاریہ کی زیادہ دوستی کشف کے ساتھ تھی اور یہ کیسے ممکن تھا کفاریہ اور کومل اسے اپنے ہر راز میں شریک نہ رکھتی کومل نے فاطمہ کے ساتھ اپنی یک طرفہ دشمنی کا آغاز اس وقت کیا تھا جب پہلی مرتبہ راہیل نے فاطمہ کو نہ صرف پسندیدگی کی سند بہشی بلکہ اس کی تعریف میں زمین و آسماء کی کلابیں ملائے اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے دیکھنا یہ لڑکی بہت ترقی کرے گی راہیل کے ان الفاظ نے کومل کو دہکا کر رکھ دیا تھا تم بہت دلچسپی لینے لگے اس میں کومل نے تنفر سے کہا ہم اس میں بہت کوالٹیز ہیں راہیل نے آنکھیں سکیڑی مثلا کیا کیا تم وہ آنکھ نہیں رکھتی جو پوشیدہ ہیرے کی چمک تلاش کر لے راہیل مسکر آیا تو کومل کو پتنگیں لگ گئیں کون سے نگینے جھوڑے ہیں اس میں وہ ابھی تمہیں نظر نہیں آ سکتے بس ظاہر تو کچھ بھی نہیں اس میں کومل نے مو بنایا یہی تو تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم اسے جان نہیں پائی مجھے کیا ضرورتیں سے جاننے کی مگر مجھے تو اے راہیل ایک مرتبہ پھر مسکر آیا کیا پسند کرنے لگے اسے کومل نے کسی حجے کے تحت پوچھا تھا اوہ نہیں راہیل نے تنفور سے سر جٹکا اور بولا ہماری کلاس میں کسی کو پسند نہیں کیا جاتا نائی مخبت وغیرہ کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہماری کلاس میں اچھی چیزوں کو سرہا جاتا ہے ان کی انفرادیت کی تعریف کی جاتی ہے اپنے نیک مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور پھر استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح اتمنان سے جسٹ بین میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے چہرے پر پہلی حباست نے کومل کو پرسکون کر دیا تھا تمہارے ارادے کیا ہیں وقت آنے پر بتاؤں گا وہ مسکر آیا اور پھر مزید بولا مجھے ہر سال بیس ٹوڈنٹ کا آوارڈ ملتا ہے مگر اس سال یہ آوارڈ مجھے فاطمہ کے دائیں ہاتھ میں دکھائی دے رہا ہے میں اپنی چیزیں اتنی آسانی سے کسی کو بھی نہیں بہوشتا کومل ڈیر تو گلام فاطمہ تمہارے بہت کا ستارہ کچھ ہی دیر میں ٹم ٹم آ کر نہ جانے کہاں کھونے والا ہے تھوڑی دیر بعد وہ کشف کو راہیل کے ہترناک ارادو سے باخبر کر رہی تھی میں آپ سے دوستی کا خواہش مند ہوں گلام فاطمہ دوسرے دن وہ بڑی شرافت سے مظاہرہ کرتے ہوئے گراؤن کی سرسبز گاز پر بیٹی فاطمہ سے مخاطب ہوا تھا فاطمہ نے کتاب سے نگاہ اٹھا کر راہیل کی طرف دیکھا اور بولی دوستی اس کی سادہ آنکھوں میں حیرانی تھی خواہ اس کی آواز میں نرمی محسوس کر کے وہ قدر مطمئن ہو گیا تھا مگر مجھ سے کیوں فاطمہ نے حیرانی سکھا اور اسے مزید بولنے کے لیے مو کھولتے دیکھ کر ایک دامی ناغواری سے بولی کیا پورے شہر کی عوارہ لڑکیاں مر گئی ہیں کیا کومل نے ہدھکشی کر لی ہے یا اس کالیج کی لڑکیوں کو اکر اور شاہر نے آنگیر آئے آپ تو مائن کر گئی ہیں راہیل نے اس کا رنگ بدلتے دیکھ کر نرمی سے کہا میرا وقت زائم مت کرو اور جوئے یہاں سے فاطمہ نے تلحی سے کہہ کر کتابیں سمیٹی میرا وقت آپ سے بھی قیمتی ہے راہیل نے مسکراہت دبا کر کہا اینیوے ابھی تو میں چلتا ہوں پھر ملاقات کریں گے آفٹر آل ہم دونوں کو اکٹے بہت طویل سفر دے کرنا ہے کیونکہ مجھے اور تمہیں کنگ ایڈورڈ کی عظیم الشان امارت گلا رہی ہے کیوں فیوچر کی ڈاکٹر گلام فاطمہ بکواس بند کرو فاطمہ نے دان پیس کر گا اور سلگتے ہوئے کھڑی ہو گئی اس سبیس کو کیسے پتا کہ میں ڈاکٹر فاطمہ نے حیرت سے سوچا پھر راہیل کو کشف کے گروپ کے پاس کھڑا دیکھا وہ گویا ہر بات سمجھ گئی تھی یہ دو سال کشف کی ہمرائی میں مشکل ترین ہے اس نے تھک کر سوچا فاطمہ کو گویا یقین تھا کہ کشف کا اور اس کا ساتھ بس اسی کالش تک کہا ہے آگے ان کے راستے جدا ہو جائیں گے ان کی منزلیں جدا ہو جائیں گی کم از کم میڈیکل کی ٹف پڑھائی کشف کے بس کی بات نہ تھی مقابلے کی یہ فضاء صرف اسی کالش تک تھی وہ کشف کے سائے سے ازاد ہو جائیں گی کوئی بھی اس کشف کے حوالے سے تنز نہیں کرے گا وہ جانتی تھی کہ اس کی ذہانت کشف کی خوبصورتی پر بھاری نہیں کم از کم کشف کی فرنڈز اور گھر والوں کی نگاہ میں کشف اپنے ماں باپ اور بائیوں کی نہیں ہاندان بھر کی عزیز ترین ہستی تھی اس میں خوبیاں بھی بے شمار تھی وہ خوبصورت تھی فرما بردار تھی گھر والوں کی نصر میں کافی ذہین تھی اس کے سگڑاپے کی بھی سب تعریفیں کرتے تھے ہر رات ڈائننگ روم میں کشف کی کوکنگ کے کسیدے پڑے جاتے تھے اس سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ کشف اسے جلانے کیلئے سب کرتی ہے مگر غلام فاطمہ بھلا کیوں جلتی وہ اکثر اپنے دل کو ٹٹولتی تھی کہ اس میں کشف کے خلاف کوئی کینہ بھوگزیاں خسد کے جذبات کہیں بھی موجود نہیں تھے تو پھر کشف کو کیوں وہمتہ کہ فاطمہ اس سے حسد کرتی ہے رات کانے کی میز پر ایک مرتبہ پھر کشف کے ہاتھ کے ذائقے کو سراہ جا رہا تھا نگینہ آنٹی بڑی مخبت پاش نگاہوں سے کشف کو دیکھ رہی تھی ان کی پیاری بیٹی ان سب کے لئے فہر کا باعث بنی دادوں کا دل جیتنے کے لئے کشف نے پورا مہنی دادوں کی پسند سے ترتیب دیا ہے کوفتہ بریانی کریلے گوشت بیسن کی روٹی وید املی کی کٹی چٹنے جس سے ضرور میرا گلہ حراب ہونے کا حچہ ہے زکی کی خوشبودار بریانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا تو دادوں نے دلی دل میں کشف کی بلائیں لے ڈالی ہاں بس کجور کے حلوے کی کمی ہے سنی بھی مزے سے بولا تو دادوں آپ دیدہ سی ہو گئی حیدر کو کجور کا حلوہ بہت پسند ہے اکثر ماہ سے فرمائش کر کے بنواتا تھا تسنیمہ تم نے کتنی جلدی کی جانے میں دادوں کی پلکیں بیگ سی گئی تھی تائیمین کی سگی بانجی بھی تھی اور دیور کی بیٹی بھی سنہ نے بھی اچانک کھانے سے ہاتھ گھینچ لیا تھا اور موئیس بھی ویلچئر گسیڑ کے ڈائننگ روم سے بائیں نکل گیا نظر کھا گئے میرے بچوں کو تسنیمہ تو ایک پلک کیلئے بچوں کو آنکھ سے اوجل نہیں ہونے دیتی تھی حصوصاً موئیس کی اسے بہت فکر رہتی تھی کہتی تھی ایسی بہو لاؤں گی جو میرے موئیس کو بھی برداشت کر لے اس کا خوب دل لگا کر حیال رکھیں سارے خواب ادورے رہ گئے تسنیمہ چلی گئے جس وان پہلے ہی دل کا مریض ہے کتنے بوجھ ہیں میرے حیدر کی کندو پر بیمار باپ کی فکر مازور بائی کا غم اور سنہ کی علیدہ پریشانی دادوں نے ڈپٹے کے پلو سے آنکھیں پہنچی اممہ بچوں کو کھانا تو کھا لینے دینا تھا چھوٹے باپا نے قدر نرازگی پر انداز میں کہا تو دادوں موئیس کو آوازیں دینے لگی چھوٹا ہے سب سے ماں کی جدائی کو بہت محسوس کرتا ہے چھوٹے باپا نے ازردگی سے کہا بائی جان کا پاکستان سیٹل ہو جانا چاہی موئیس اور سنہ بہت انہائی میں حسوس کرتے ہیں یہاں پر بھی تو دو بیکری کی فرنچائز ہیں سیڈنی میں ان کا ذاتی ہوتیل ہے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے واپس آ جائیں نگینہ آنٹی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا چلتا کاروبار چھوڑ کے آنا دانش مندی نہیں بائی جان تو بس کبھی کباری ہوتیل کا چکر لگاتے ہیں سب کچھ تو حیدر نے سنبھال رکھا ہے فرس ٹائم یونیورسٹی سیکنڈ ٹائم ہوتیل اور گیس سٹیشن کی دیکھ بار حیدر بہت محنت کرتا ہے چھوٹے باپا نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اچانک اس کی طرف متوجہ ہو گئے تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے وہ جو پاپا کی باتیں بغور سنتے ہوئے حیدر کے لیے دلی دل میں بے خط پریشان اور فکر مند ہو رہی تھی ایک دم چونگ سی گئی ٹھیک اس نے چاول کھاتے ہوئے بھی دلی سے جواب دیا حقیقتاً حیدر کی تنہائی اور اتنی ذمہ داریوں کو سوچ سوچ کر وہ بہت عزردہ ہو رہی تھی بس ٹھیک پاپا نے حیرت سے کہا تو اب کے فاطمہ بھی کچھ چونگی کشف کی آنکھوں میں ناغواری اتر آئی تھی اور فاطمہ اس ناغواری کی وجہ بہ خوبی جانتی تھی ایک دم فرسٹ کلاس فاطمہ نے قدرے خوش ہو کر جواب دیا ہم گوڈ ویری گوڈ آج میں جو تمہارے پرنسپل ملے تھے بینک میں کام تھا انہیں پیرے آفس بھی چلے آئے تمہاری بہت عریف کر رہے تھے باکول ان کے پورے کالج کا اساسہ ہوتا ہوں بڑی امیدیں مابستہ ہیں انہیں تم سے ان کی دلی خواہش ہے کہ تم مزید تعلیم بھی اسی کالج سے حاصل کرو اگر میں نے انہیں تمہاری خواہش کے متعلق بتا دیا ہے کہ تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو پاپا نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو مکمل کی تھی عموماً وہ زیادہ بولتے نہیں تھے اور گریلوں معاملات سے بھی دور دور رہتے تھے بینک سے گھر اور پھر دوستوں سے ملنا ملانا یا پھر سٹڈی میں گم ہو جانا یہی ان کی مصرفیات تھی لگی نا آنٹی سمیت ڈائننگ روم میں دائل ہوتی پپو بھی حیران تھی وہ ابھی ابھی اپنی نند کی عیادت کر کے آئی تھی پاپا کے اٹھتے ہی بولی ہم یہ بنے گی ڈاکٹر کیوں میں ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتی پہلی مرتبہ فاطمہ نے دو بدو جواب دیا تھا ڈاکٹر بننے کے لئے ذہن کی ضرورت ہے ذہانت چاہیے اور تم پپو استحضائیہ حسی اس ہاندان کی پہلی ڈاکٹر غلام فاطمہ ہوگی یہ مو اور مسور کی دال اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا چیلنج ہے اس کی آنکھوں میں یہ نوکھی سے چمک تھی گرگر برتن مانجنے اور فیکٹریوں میں دھکے کھانے والی کی بیٹی ہو تم اپنی اوقات مت بولنا پپو نے تنفر سے کہا مگر ہوں تو اسی ہاندان کا حصہ میرا باپ آپ کا بائی تھا چائے سو تیلہ ہی سئی فاطمہ ان کی تلم لاہر پر مسکرائی تیری دادی بھی گٹیہ ہاندان سے تھی تیری ماں بھی دادو بھی چمک کر بولی تھی لیکن میں تو نہیں ہونا اس گٹیہ ہاندان کا حصہ میرا حسب نصب تو بہت عالی ہے کیونکہ میری نسبت تو آپ سے ہے دادو جان وہ مسکرا کر اٹھی اور انہیں جلتا چھوڑ کر بائی نکل گئی تھی اسے پورے ہاندان میں بد زبان اور جائل مشہور کر دیا گیا تھا جس کی کم از کم فاطمہ کو پرواہ ہرگز نہیں تھی کوئی اس کے بارے میں کیا کہتا تھا کس انداز میں بات کرتا تھا اسے مطلق پرواہ نہیں تھی وہ کل بھی اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھی اور آج بھی یہ کتابیں اس کا بہت بڑا سہارہ تھی اس کی ہمدر دوست گم گسار وہ جانتی تھی کہ سب کزن سپیٹ پیچھے اس کا مزاق اڑاتے ہیں اس کے بارے میں فضول اور تکلیف دے کمنٹس دیتے ہیں مگر ہمیشہ کی طرح اس نے ہر بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی پہلے پہلے وہ سب کی تکلیف دے عذیت پری باتوں پر خاموش رہتی تھی اور اندر ہی اندر جلتی اور تنہائیوں میں روتی تھی مگر اب اس نے دل کی بڑھاس نکالنے کا فیصلہ کر رکھا تھا وہ ہر بات کا دو بدو جواب دیتی تھی چاہے سامنے دادو ہو یا پھپو اس نے بھی لحاظ و مروت کو ایک طرف رکھ دیا تھا ابھی پچھلے ہفتے اس کی اور پھپو کی شدید تلح کلامی ہوئی تھی اتنی مادرن اعلیٰ تعلیمی ہفتہ یونیورسٹری آف دی پنجاب کی گولڈ میڈلیسٹ اتنی رکھ رکھا ہوالی نادیا پھپو جاہلوں کی طرح تانے تشنے دیتے ہوئے کتن اچھی نہیں لگتی تھی اس پل وہ اپنا تمام اکار بول بال کر بلکل گوار لگ رہی تھی انہیں اپنے تینوں بچوں کی زہانت اور خوبصورتی پر بھی کافی ناز تھا باسط نیشنل یونیورسٹری آف سائنس ان ٹکنالوجی میں زیر تعلیم تھا جبکہ آدل پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں پڑھا آتا ہیرہ بھی دادی کے پاس اسلام آباد مقیم تھی اور انٹرنیشنل اسلامی کی یونیورسٹری سے انگلیش میں ماسٹرز کر رہی تھی چھوٹیوں میں سب اکٹے ہوتے تھے اور پھر خوب بھی حلہ گلہ کیا جاتا پکنک کے پروگرام بنتے خوٹلنگ کی جاتی شاپنگ پر پیسہ برباد کیا جاتا رشتہ داروں کے ہاں بھی دو دو تین تین دن قیام کیا جاتا کبھی پنڈی کبھی ٹیکسلا اور کبھی فیصلہ آباد اور کلر کہار کی طرح نکل جاتے غرز خوب گھوم پھر کر چھٹیاں گزاری جاتی ان دنوں ان کا ٹور فیصلہ آباد روانہ ہو گیا تھا کشف عربی طبیعت کے باعث جا نہیں سکی تھی اور فون پر ہی ان سے رابطہ تھا اور سنی اور زکیوں سے خوب بھوپ جلاتے تھے کہ آج فلان جگہ گئے فلان جگہ کی سہر کی فلان خوٹل سے دال روٹی کھائی کسی مہربان ریسٹورانٹ سے پشاوری چائے پی اور جلیبیوں سے لطف اندوز ہوئے اور نہ جانے کس نہر کے کنارے لگی ریڈی سے مچھلی کی پکوڑے لیئے ان میں سے کچھ باسی پکوڑے بطور یادگار کشف کے لیے بھی رکھ لی غرض انہوں نے کشف کو جلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا کشف نے اپنا گسہ اور نجانے کا غم غلط کرنے کے لیے تمام فرنس کو گربلوایا تھا اور نگینہ آنٹیک کیچن میں گسی کشف کی فرنس کی حاطر مدارت کی تیاریاں کر رہی تھی کومل فاریہ نیدہ تینوں آئی تھی اور اس وقت کشف کے بیڈ روم میں موجود تھی کچھ ہی دیر بعد وہ سب سیٹنگ روم میں آگئی یونکہ فاطمہ لاؤنج میں بیٹی نہ صرف انہیں دیکھ سکتی تھی بلکہ ان کی باتوں کو بھی بہت آسانی سن سکتی تھی یار راہیل نے تمہیں پرپوس کر دی ہے کیا کشف نے دلچسپی سے پوچھا نہیں کومل مایوسی سے بولی کیوں اتنی گوڈ لکنگ تو ہو تم فاریہ نے بھی چپس کھاتے و گفتگوں میں حصہ لیا بہت موڈی ہے وہ کومل نے مو بنا کر کہا ہاں ذرابر بھی سنجیدگی نہیں اس میں اور نہ ہی کسی کے ساتھ وہ ٹھیک ہے نیدہ نے سنجیدگی سے کہہ کر میگزین اٹھا لیا آج کل اسمارہ کے ساتھ بہت گھومتا پھرتا ہے میں نے پی سی میں دیکھا تو اسے فاریہ اچانک یاد آنے پر بولی تھی بہت فلرٹی ہے کشف نے اپنی رائے کا اظہار کیا تک کومل کو کافی ناغوار گزرا نہیں وہ فلرٹی نہیں بس اکلوتا ہونے کی وجہ سے زیادہ آزادی دے رکھی حالہ نے اسی لیے آزادی تو ہمیں بھی پیرنس نے دے رکھی اور ہمارے بھائیوں کو بھی مگر ایک حد تک نیدہ نے ایک مرتبہ پھر میگزین سے نگاہیں اٹھائی اور بولی میرا حیال راہیل میں سہانت اور خوبصورتی کے علاوہ کوئی اور خوبی نہیں ہے تمہیں اپنے انتہا پر ایک مرتبہ پھر سوچنا چاہیے کومل اس کی سب سے بڑی خوبی دولت ہے وہ تمام پراپٹی کا اکلوتا وارث ہے کومل نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا یہ سب اچھے کھاتے پیتے گرانو کی لڑکیاں تھی جن کے والدین اچھی پوسٹو پر فائز تھے اور گھر بھی اچھے علاقوں میں بنے تھے ضرورت کے مطابق ایک ایک گاڑی بھی موجود تھی مگر بے تہاشا دولت ان کے پاس نہ تھی بہت زیادہ چکا چوند اور جگر جگر کرتی روشنیاں تو سب کو یہ پیل کرتی ہیں نینے مارڈل کی گاڑیاں بیرون ملک کے سفر اور بڑی بڑی مارکیٹو سے شاپنگ کرنا کسے نہ پسند تھا مگر اس کے لئے خوب پیسے کی ضرورت تھی اچھا چھوڑو اس قصے کو یہ بتا فاطمہ کیسی ہے دو دن سے کالیج نہیں آرہی فاریہ راہیل والے قصے سے بور ہو کر گفتگو کا روح بدلتے ہوئے بولی ہم اسے کیا ہونا ہے ٹھیک ہے یہیں کہیں ہوگی کیا دو دن میں سے بہت زیادہ خوبصورت ہو جانا چاہیے بالکل ویسی کی ویسی ہے کشف نے موہ بنا کر کہا یار کشف وہ تمہاری کزن لگتی تو نہیں فاریہ نے مونگ پلی چباتے اور حیرانی سے بہت مرتبہ پوچھا گیا سوال دہر آیا تو کشف استحضائیہ ہس پڑی وہ اپنی ماں پہ ہے سنائے رابیہ چاچی بھی بس اہمیں ہی تھی عام سی نا بس آواز اچھی تھی اور سنائے کسی ملاد میں ناد پڑھ رہی تھی کہ چاچو ان کی آواز سننکا آشک ہو گئے تھے ہاں آواز تو فاطمہ کی بھی کمال ہے سچ یوں لگتا ہے گویا ہر طرف سہر سہ تاری ہو گیا ہو میری مما بھی اس کی آواز کی دلکشی کی تعریف کر رہی تھی اور حالہ کہہ رہی تھی یوں لگتا ہے باغ میں کوئل کوک رہی ہے اتنی رسیلی اور کھنکتی آواز ہے فاطمہ کی نیتا نے دل سے تعریف کی تھی پھر تو اسے سنگنگ کر لینی چاہیے آواز کی دنیا میں ایک نیا اضافہ کچھ سستی سی شورت بھی مل جائے گی کمال نے تنزیہ انداز میں کہا تو کشف کھل کھلا اٹھی کسی دن اپنے مفت مشورے سے نواز دے نو سے سٹیج پر کھڑی خاتمہ مائے کے لیے گیت گاتی غلام فاطمہ کیسی لگے گی فاریا نے تصویر کی آنکھ سے برپور مزا لیتے ہوئے کہا ساڑھی پہنے بالوں میں موتیے کے پھول ہاتھ میں گجرے کانوں میں بڑے بڑے عویزے پہنے پوری کی پوری ناہی دہتر لگے گی کھومل نے بھی کہکہ لگایا ویسے اس کی جگہ کالج میں نہیں کسی سٹیج پر ہونی چاہیے کیوں فرینڈز فاریا نے سب سے تائی چاہیے تو فاطمہ کے بھی زبد کا پیمانہ لبریز ہو گیا وہ ایک جٹکے سے اٹھی تھی اور پھر سٹنگ روم کی طرف بڑھ گئی میرے بارے میں بکواس کرتے ہوئے پہلے اپنے گریبان میں جانک لو کس قدر گندی زبانیں ہیں تمہاری اور اس سے بھی گلی سوچ شٹ اف فاطمہ کس کی پرمیشن سے اندر آئی ہو کشف نے گصے سے کہا مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے فاطمہ نے دبی آواز میں گصے سے کہا تو کشف کا چہرہ سرخ ہو گیا دفع ہو جاؤ تم دفع ہو جاؤ اپنی ان گٹیا فرینڈز کے ساتھ جو لا شہوری طور پر مجھ سے امپریس ہیں اسی لئے میری غیر موجودگی میں کسی نہ کسی طرح میرا ذکر کر کے اپنی جلتی سڑتی ہے نہ کوئی ٹھنڈک پہنچاتی ہیں فاطمہ نے بھی گصے سے کہا تو کومل کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے وہ تو ایسے بھی فاطمہ سے بہت خار کھاتی تھی ہم اتنی بھی خوش فہمی اچھی نہیں تم تم سے ہم لوگ امپریس ہوں گے بہت اونچی شہ سمجھتی ہوں خود کو ہمارے گھر میں کھڑی ہو کومل ذرا زبان کو سنبھال کر بات کرو فاطمہ نے اسے برپور تیش دلا دیا تھا دیکھ رہی ہو کشف یہ میری انسلڈ کر رہی ہے کومل نے چیخ کر کہا یہ تمہارا گھر نہیں ہے سمجھی تم کشف زہر ہند ہوئی اگر تین وقت کی روٹی رہائش دے رکھی ہم لوگوں نے تمہیں تو مالکانہ حقوق مجھ جتاؤ اور میری فرنس کے مو لگنے کی ضرورت نہیں کیا مسئلہ ہے کیوں جگڑ رہی ہو ایک دم نگینہ آنٹی کی مدالت پر ہاموشی تاری ہو گئی ممہ فاطمہ نے میری فرنس کی انسلڈ کی ہے انہیں گھر سے نکل جانے کو کہا ہے کیا بکواس ہے فاطمہ آنٹی کو ایک دم ہی جلال آ گیا تھا لادلی بیٹی کو روتے دے کر پہلے ان سے پوچھے کہ میرے علاوہ ان کے پاس گفتگو کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے فاطمہ نے تلہی سے کہا اور پھر مزید وہاں کھڑے رہنے سے اجتناب کرتے ہوئے اوپری منزل پر آگے نہ جانے کیوں اس پل اس کی آنکھیں لمحہ با لمحہ بھیگتی جا رہی تھی اور وہ زیرے لب بڑھ بڑھا رہی تھی کاش میری بھی ماں ہوتی ہیرا اور سنہ لوگوں کی واپسی ہو چکی تھی اور کشف نے کچھ مرچ مسالہ لگا کر اس قصے کو خوب طول دے کر ان کے گوشت گزار کر دیا تھا سنہ کے دل میں فاطمہ کے خلاف مزید گصہ بھر گیا وہ سب کزنس اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے سیڈنی میں مقیم حیدر کو بھی خر چھوٹی بڑی بات کامیابی خوشی غم سب شیئر کیا جاتا اس وقت بھی سنہ اور کشف حیدر کو فاطمہ کی بڑھتی بدتمیزیوں کی داستان سنا رہی تھی بلکل ہی جائلوں جیسا بھی حیو کیا تھا فاطمہ نے کشف کی فرنس کے ساتھ سنہ تفصیل بتا رہی تھی نا جانے اس کی تربیت میں کوئی کمی ہے یا اسے ہمارے توڑ طریقے ابھی تک نہیں آئے اسے تو کسی سے بھی بات کرنے کی تمیز نہیں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حیدر بھائی ویسے میں بھی کم کم اس سے مخاطب ہوتی ہوں نہیں نہیں میرے ساتھ تو کبھی اس نے جگڑا نہیں کیا بس کشف بیچاری کے ساتھ ہی دشمنی اس کی ہاں ہاں موئیس کے ساتھ تو بڑا دوستانہ رویہ ہے اس کا بلکہ میں تو اکثر سوچتی ہوں اس گھر میں وہ کسی سے بھی اچھا انداز میں نہیں بولتی پتہ نہیں موئیس سے کیا مطلب ہے جو اس کا کافی حیاء لگتی ہے سکینہ بھوا بتا رہی تھی ہمارے ٹرپ کے دوران فاطمہ موئیس کا بہت حیاء لگتی رہی ٹھیک ہے یہ لیں کشف سے بات کر لیں سنہ نے ریسیور کشف کی طرف بڑھا دیا تھا حیدر میں فاطمہ کی طرف سے بہت فکر مند ہوں یوں لگتا ہے بیچاری کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے شاید وہ حساس کمتری کا شکار ہے پاپا تو فارغ نہیں ہوتے اور میرے اور ممہ کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ورنہ ہم لوگ اسے کسی سائیکیٹریس کو دکھا دیتے ہاں تم ٹھیک کہتے ہو اگر میں اسے سائیکیٹریس کا مشورہ دوں گی تو وہ مزید میرے خلاف ہو جائے گی یہی بات میں سنہ سے کہہ رہی تھی ہم سب کو تو اس کی بہت فکر ہے تایابو بھی ہر فون پر اس کا حیال رکھنے کی تاقید کرتے ہیں مگر وہ خود اپنا حیال رکھے تب نہ کشف نے آواز میں مزید رنجیدگی بری اور بولی ہم سے تو وہ دور دور رہتی ہے کبھی کوئی بات شیئر نہیں کی اس نے ممہ اتنا پیار کرتی ہوں اس سے جو چیز میرے لیے لاتی ہیں ویسی اس کے لیے اور سنہ ہیرا کے لیے لاتی ہیں مگر اس کے دل میں ممہ کبھی احترام نہیں وہ کچھ دیر حاموشی سے حیدر کی باتیں سنتی رہی و پھر جٹ سے بولے نہیں نہیں حیدر پلیز تم اسے فون مت کرنا پرنا میری اور سنہ کی حیر نہیں تمہیں کیا پتہ وہ کس قدر جگڑالو ہے فساد کھڑا کر دے گی اسے ہم دردیوں سے چڑے ہیں الٹا غلط مطلب لے کر ہمارے مزید حلاف ہو جائے گی ہاں ٹھیک ہے میں مویز اور سنہ کا حیال رکھوں گی تم فکر مت کرنا ہم لوگ کوئی غیر اور اجنبی نہیں ہیں اوکے اللہ حافظ کشف نے فون رکھ دیا یار تمہیں فاطمہ کو دو ہاتھ جڑ دینے تھے جب اس نے تمہاری سب فرنس کی بیزتی کی تھی ہیرہ نے نرازگی سے کہا تم جانتیوں میں ایسا نہیں کر سکتی کشف بھی بسی سے بولی ایک تو تمہاری یہ نرن دلی سنہ نے بھی مو بنایا کیا کروں میری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھے تو مجھے بہت ٹینشن رہتی ہے کشف نے کشن باغوں میں بینچار بولی ہاں اور دوسرے جو مرزی کرتے پیرے میں دیکھ لوں گی اس فاطمہ کی بچی کو ہیرہ نے دان پیسے تو کشف نے فورا نہیں ہاتھ جوڑ دیے پلیز اس بیچاری کو کچھ مت کرنا وہ تو پہلی بہت تنہا اور ازردہ ہے اس کے پاس رشتوں کی کمی ہے مجھے تمہاری یہی عادتیں بہت پسندہ کشف جی چاہتا ہے تمہیں اپنی بابی بنا لو ہیرہ نے بہت محبت سے اس کا نرم ہاتھ دبایا تو کشف نے دونوں خاد کانو کو لگائے اور بولی اوف اس ڈفر باسد سے کون کرے گا شادی تمہیں میں ہی نظر آئیوں قربانی دینے کے لیے خبردار جو میرے ہنسم بھائی کے متعلق کوئی فضول گوئی کی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی میں ہیرہ نے تنبیح کی اور سنہ کے بارے میں کیا حیال ہے کشف نے شرارتی مسکراہت کے ساتھ کہا تو ہیرہ بولی ارے وہ مرشپ مین افیسر اور مستقبل کا لیفٹیننٹ عادل حرون ہماری تمہاری جان نہ نکال دے جو اگر سنہ کے بارے میں ہم لوگ الٹا سیدھا حیال کرنے لگیں اوہ تو یہ بات ہے سنہ کے لال غلابی چہرے پر نگاہ ڈال کر کشف نے مانی خیزی سے کہا تم بھی نہ ہراہت کرتی ہو کشف کے ریکارڈ لگانے پر سنہ شرماتے ہوئے بولی دوستوں سے بھلا کیا پڑھتا کشف مسکرائی بھئی آگ دونوں طرف برابر لگی ہے سنہ کی شرمائی شرمائی سرخ سرغلابی رنگت اور گالوں میں کھلتے کمل دیکھا وہ مزید بولی تھی فائر برگیڈیر کو نہ بلالیں ہرا نے بھی لطف لیا نہیں اس کی ضرورت نہیں آدل حارون کا دیداری کافی ہے اب وہ دونوں ملکہ مزید اسے چھیڑ رہی تھی سنہ نے فوراں جان چھڑانے کے لیے یہاں سے اٹھنے میں ہی آفیت جائی جو ہی وہ کشف کے کمرے سے نکل کر اوپر آئی تو مویس کے بیڈروم کے کھلے دروازے کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اس وقت مویس کے پاس کون ہے وہ سوچتے ہوئے دروازے کے قریب آئی اور پھر اندر جان کر دیکھا فاطمہ مویس کے قریب فلور کشن پر بیٹی نہ جانے سے کون سا قصہ سنا رہی تھی کہ مویس مسلسل مسکرا رہا تھا سنہ آپ ہی اندر آ جائیں مویس کی نگاہ دروازے میں کھڑی سنہ پر پڑی تو وہ مسکراہ روک کر بولا تم کیا کر رہے ہو کیا سونا نہیں اور دوا کھائی ہے کہ نہیں سنہ نے حفگی سے پوچھا فاطمہ آپ ہی مجھے دوا کھلا چکی اور اب مجھے مزے مزے کی باتیں سنا رہی ہیں اچھا فاطمہ کوئی مزے مزے کی باتیں کرنا آتی ہیں ویسے تو ہر وقت انگاریں چبائی رکھتی ہیں محترمہ سنہ نے دلی دل میں سوچا اور مویس کے قریب بیٹ پر بیٹھ گئے اوکے مویس میں چلتی ہوں تم اب سو جاؤ فاطمہ نے سنجیدگی سے کہا ابھی بیٹھے نا مجھے فیلہا نین نہیں آ رہی مویس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسرار کیا مجھے ابھی کچھ نوٹس بھی بنانا ہے تھوڑا کمپیوٹر پر بھی کام ہے لہٰذا کل زیادہ ٹائم دوں گی تمہیں ابھی تم سو جاؤ اچھے بچوں کی طرح فاطمہ نے اسے پچکا رہا تو وہ فرما برداری سے سر ہی لانے لگا تھا فاطمہ نے اپنے کمرے میں آ کر لاگ لگایا اور پھر سہولت سے بیٹھ پر بیٹھ گئی ایک گھنٹہ مسلسل دماغ ہپانے کے بعد وہ نوٹس مکمل کر کے اب ڈائری کھولے بیٹھی تھی اس سے ڈائری لکھنے کا شوق نہیں تھا بلکہ ڈائری لکھنا اس کی مجبوری تھی جو باتیں شکایتیں وہ کسی سے نہیں کر سکتی تھی وہ تمام گلے شکوے وہ اس میں بند کر کے مطمئن ہو جاتی تھی اس امید پر کی یہ ڈائری کم از کم اس کا کوئی راز کسی کو نہیں بتائے گی اس ڈائری کے ہوتے ہوئے اسے کسی دوست کی ضرورت میں حسوس نہیں ہوئی تھی یہ ڈائری اس کی سہی لی خمراز اور گم گسار تھی پچھلے چند دنوں سے مصروفیات کی بنا پا وہ ڈائری نہیں لکھ سکی تھی اس نے پوری دن کی رداد لکھی اسی اسنا میں اس کی آنکھیں نین سے بوجل ہونے لگی تھی سونے سے پہلے صرف ایک حیال اس کے دماغ میں موجود تھا اور وہ تھا حیدر کا حیال دوسرے دن کالیج میں بھی اس کی طبیعت بوجل بوجل سی تھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حیدر کوئی پریشانی ہے اس کا دل بہت بے چین تھا نہ جانے کیوں بلکو غیر شعوری طور پر وہ حیدر کی ذمہ داریوں کا اپنی ذمہ داری سمجھنے لگی تھی اسے سنہ اور مویس سے حد درجہ انسیت محسوس ہوتی تھی سنہ کی موڑی طبیعت کے باوجود وہ خود بہت اسے بلا وجہی محاطب کر لیتی اور مویس تو تھا ہی بہت معصوم حریت تو ہے آج روح ماہتاب پر بدلیوں کے آثار نظر آ رہے ہیں وہ گراؤنڈ پر بیٹی سوچوں میں گم گاس نوچ رہی تھی جب قریب ہی راہیل کی آواز سنائی تھی یا کلہتی فاطمہ کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات ابر آئیں مگر وہ بھی وہ بھی تو اول درجہ کا ڈیٹ تھا کس بات کا غم منایا جا رہا ہے دوستوں کو بتانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے وہ ڈیٹائی سے مسکراتے اس کے مقابل قدر فاصلے پر بیٹھ گیا میرے مو لگنے کی ضرورت نہیں فاطمہ نے تلہی سے کہا ہم اتنے بانصیب کہاں راہیل نے ٹھنڈی آب بری اتنے ذہین لوگوں سے ہماری کیا مجات جو دوب دو مقابلہ کرے تم کیا دفع ہوگے میں خود ہی چلی جاتی فاطمہ نے مزید بک بک سے بچنے کی ہاتھیں کتابیں سمیٹی نہ یہ غلطی نہ کیجئے گا آپ بیٹھ کے شوق سے مراقبہ فرمائیں ہم ہی چلے جاتے ہیں جلا ہوا دل لے کر بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو نورس کمال مہربانی فرما کر آپ نے نیدہ کوئی عنایت فرمائیں وہ ہماری کزن کومل کو بھی صرف دو دن کے لیے دے دیں این نوازش ہوگی تم اپنے نورس دے دو ڈیئر کزن کو ڈیئر تو آپ بھی بہت لگتی ہیں مگر اس نے مانی ہیزی سے آنکھیں پھلائی تو فاطمہ دلی دل میں اسے گالیوں سے نوازتی کھڑی ہوگئی راہیل بالو میں انگلیاں پسائے دور تک اسے جاتا دیکھتا رہا اس نے کالش میں دشمنیاں پالنے سے گریز کر رکھا تھا کیا ضرورت تھی کسی کے مو لگنے کی وہ یہاں پڑھنے کیلئے آتی تھی لڑائی جگڑا کرنی ہے پھر کسی کو متاثر کرنے نہیں مگر راہیل کی دن بہ دن بڑھتی بتمیزیاں اسے مجبور کر رہی تھی وہ کسی بھی قسم کا جگڑا مول لے کر بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی اسے اپنے گریلو حالات کا بھی بہخوبی پتا تھا وہ جانتی تھی کہ ذرا سی بات کی بینک پڑھنے کے ساتھ ہی دادو سب سے پہلے اسے ہی کالیج سے اٹھوانے کی بات کریں گی ایک سال گزرنے والا تھا بس ایک سال مزید اس کالیج میں باقی تھا وہ راہیل کے کسے کا ذکر کسی سے کر بھی نہیں سکتی تھی اول تو کوئی اس کی بات سنتا ہی نہیں اور دوسری سب سے پہلے اس پر نا پڑھنے کا فردہ جرم لگ جاتا اس گھر کے افراد تو ویسے بھی یہی چاہتے تھے کہ فاطمہ کبھی بھی کسی اچھے دارے میں نہ پڑھ سکے اور یہ تو فاطمہ کو کافی سال بعد میں پتا چلا تھا کہ اس کی پڑھائی کا سارا حرچہ تایابو بیجتے ہیں وہ اتنے مہنگے سکول اور بہترین کالیج میں زیرے تعلیم بھی صرف اور صرف تایابو کی مہربانی سے ایک وقت ایسا بھی تھا جب فاروقی ہاؤس شہر کے اچھے دولتمند گرانوں میں شمار ہوتا تھا دادا کی دو فیکٹریان تھی ایک گارمنٹس کی اور دوسری ماربل کی ان کا شو روم بھی خوب پل پول رہا تھا اور چار منزلوں پر مشتمل وسیع اور ریز محل نمہ کوٹی گر میں دولت کی ریل پیل تھی باکول دادوں کے جب دادا نے اس کی سبز قدم دادی سے نکاح کیا تھا تب ہی کچھ ایسی کرنی ہو گئی کہ دونوں فیکٹریوں کو کوڑیوں کے دان فروحت ہو گئی شو روم میں حسارہ اٹھانا پڑا تو گر تک بگ گیا اور باکول دادوں کے اس وقت انہی کی اکل مندی اور مدد نے دادا کو فٹ پات پر نہیں بیٹھنے دیا تھا خاندانی زیورات بیج کر دادوں نے شہر کے پوش علاقے میں تین منزلہ قدر وسیع سا گھر حرید دیا اور یوں دادا سڑکو پر دکے کھانے کی بجائے اپنی چھت دلے آگئے بہرحال ان کرائسز کا ذمہ دار اس کی دادی کو ٹھہرایا گیا تھا دادا کی وفات کے بعد تایابو آسٹریلیا چلے گئے تھے اور انہی کی کوششوں اور محنتوں کی بدولت ان لوگوں نے کھوئی اسائشات پالی تھی چھوٹے بابا بینک میں اچھے عہدے پر فائز تھے اور نادیا پھوپو بھی آرمی کے افیسر کے ساتھ بیائی گئی تھی بس اس کے بابا ہی تھے جو باکول دادوں کے ساری زندگی عوارہ گردی کرتے رہے نہ کوئی کام کیا نہ ہی کچھ بنایا اس لئے تو وہ بات بے بات اسے جھتایا کرتی تھی کہ اس کا گھر میں ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہے اور انہوں نے اپنی نرم دلی کی بدولت اسے پناہ دے رکھی ہے ورنہ سوکن کی بانجی کی بیٹی کی طرف وہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی انہی سوچوں کے ساتھ وہ گھر آئی تو تقریباً سب کوئی پریشان پایا وہ جانتی تھی کم مسکم اسے تو کوئی بھی اصل بات نہیں بتائے گا نادیا پھوپو بھی بہت افسردہ بیٹھی تھی وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے کچن میں آگئی اور پھر دیمی آواز میں سکینہ بوا سے معاملے کی اصل وجہ دریافت کی بڑا نقصان ہو گیا ہے فاطمہ بی بی حریت بوا کیا ہوا ہے فاطمہ کا دل پہلوں میں زور زور سے دڑکنے لگا تھا رزوان بیٹے کے خوٹیل میں کسی ظالم نے آگ لگوا دی تھی بڑا نقصان ہوا ہے خیدر کا فون آیا تھا بہت پریشان ہے وہ اصل فکر تو رزوان بیٹے کی لگی ہے خوٹیل میں آگ کا سن کر انہیں دوسرا آٹیک ہو گیا ہے بیس دن ہسپتال میں رہے ہیں ادھر سب یہی کہہ رہے ہیں کہ رزوان بیٹا واپس آ جائیں مگر جب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو جاتا واپسی کیسے ممکن ہے سکینہ ابوہ کے تفصیلن بتانے پر وہ بے حد رنجیدہ سی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو یہ پریشانی تھی جسے اس کا دل پہلی محسوس کر چکا تھا نہ جانے حیدر وہاں اکیلا کس قدر پریشان ہوگا اتنا بڑا نقصان تایا ابو برداشت نہیں کر سکے نہ جانے کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں دونوں